بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد ناظرین اکرام انشاءاللہ ہم اس نشست میں انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں کہ کیا مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام جناب ابوبکر عمر اور عثمان کے نام پر رکھے ہیں تو اگر آپ اس موضوع کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں ایک دفعہ پھر اسلام علیکم ناظرین اکرام جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل جعل حق کو بنانے کا مقصر ان شکوک و شبہات اور اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جواب دینا ہے جو مذہب اہل بیعت پر کیے جاتے ہیں تاکہ یہ جو غلط فہمیاں عوام میں پھیلائی گئیں مذہب اہل بیعت کے متعلق وہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں تو اگر آپ اعتراضات کے جواب سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ناظرین اکرام اس بات کی وجہ سے ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے کسی اور طریقہ کے تحت آپ کے سامنے حضر خدمت ہوتے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ امن طریقہ بدلہ ہے وہ فقط اس وبا کی وجہ سے اور جو ہی یہ وبا ختم ہوتی ہے ہماری دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ اس وبا کو اس وبا سے جو ہے وہ تمام انسانیت کو نجات اطاف فرمائے اور جو ہی یہ وبا ختم ہوتی ہے تو ہم اپنے اسی طریقے کے مطابق وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے تو یہ بہت ہی مشہور ایک اعتراض ہے جو دشمنان اہل بیعت کی طرف سے مذہب اہل بیعت پر کیا جاتا ہے اور بہت سارے مشہور خطبہ مفتی اور بڑے بڑے علماء جو شیعہ مخالف ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اور بڑی بڑی محفلوں میں یہ باتیں کر کے نعرے اور داد وصول کرتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام جو ہے وہ ان ہستیوں کے نام پر رکھے ہیں جناب ابو وکر کے نام پر رکھا ہے جناب عمر اور حلرت عثمان کے نام پر جو ہے وہ مولا میر نے نام رکھے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علیہ السلام تو ان تینوں شخصیات سے جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ آپ کی بات جو ہے وہ بلکل اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ مولا علیہ السلام ان ہستیوں سے محبت کرتے تھے کیونکہ کسی کتاب میں یہ قائدہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی کے بیٹے کا نام جو ہے وہ اگر کسی شخصیت کے نام کے ساتھ مل جائے تو وہ جو ہے وہ شخص جو ہے بڑا پیار محبت کرتا ہے اور ان لوگوں کے آپس میں بڑے اچھے جو ہے وہ تلقات ہیں انتہائی سادہ دلیلیں دوں گا انشاءاللہ کہ تمام جو سننے والے ہیں اس بات کو سمجھ سکیں میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میری ویڈیو کو جو ہے وہ فقط اور فقط علامہ سنتے ہیں تو میں انتہائی ہی عام اور سادہ انداز سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ حاصل بندے کو باجہ سمجھے کئی ایک لوگوں کے آپ نے نام سنے ہوں گے عبدالرحمان عبدالرحمان انتہائی ہی مشہور نام ہے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ عبدالرحمان نام رکھتے ہیں تو مجھے جواب دیا جائے کہ جن لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام عبدالرحمان رکھے ہوئے ہیں کیا وہ مولا عمیر علیہ السلام یعنی مولا علی کے قاتل عبدالرحمان سے محبت کرتے تھے بلکل نہیں یہ محبت کی دلیل نہیں ہے بھائی ایک مشہور نام ہے عبدالرحمان بس لوگ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں عبدالرحمان ضروری نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کہی جو ہے کہ آپ جو ہے وہ مولا عمیر علیہ السلام کے قاتل سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی جہالت والا اعتراض ہے اور جہالت سے بھری ہوئی یہ بات ہے کہ آپ کہیں کہ جو آپ نہیں کیونکہ آپ جو ہے مولا عمیر کے قاتل سے جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں اس لئے آپ نے جو ہے وہ عبدالرحمان اپنے بیٹے کا نام رکھے ایسی بات نہیں ہے دوسرے بات میں آپ کے سامنے آذر کروں گا کہ مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے دکھے ہوئے ہیں ہمارے دوستوں کے ایسے نام ہیں ہمارے بہت قدیبی اشتداروں کے ایسے نام ہیں کہ جو اگر ان ناموں پر غور کیا جائے تو وہ پہلے کسی ایسے شخصیت کا بھی نام زہ چکا ہے کہ جو انتہائی ہی ناپسندیدہ شخصیت ہیں جیسے غلام احمد نام ہیں غلام احمد ہمارے ہاں بہت زیادہ نام استعمال ہوتا ہے غلام بندے کا نام غلام احمد ہے کزن کا نام ہے دوست کا نام ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن دوستوں کے نام غلام احمد ہیں وہ غلام احمد قادیانی سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ دلیل نہیں ہے اس سے محبت بالکل ثابت نہیں ہوتی یہ پتنی آپ کہاں سے بات کہہ دیتے ہیں کونسی کتاب میں یہ قائدہ قلیہ لکھا ہوا ہے اس بات یہ جواب ہوئی دیں گے جو یہ اعتراض کرتے ہیں خیر یہ ان پر چھوڑتے ہیں کہ ہمیں دلیل چاہیے کہ آپ گز دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولا امیر علیہ الصلاة والسلام ان لوگوں سے محبت کرتے تھے اور دوسرا یہ بات بھی یہ ثابت نہیں کہا سکتے کہ مولا امیر نے اپنے بیٹوں کے نام ان لوگوں کے نام پر رکھے کیونکہ آپ دیکھیں کتاب کا نام آپ دیکھیں الاسحابہ فی تنویل صحابہ اور یہ تعلیف ہے ابن حجر اسقلانی کی اور اس کے تجمع کرنے والے آمیر شہزاد علیوی خیر ہمارا بھی نام اسی طرح یہ آمیر لیکن نہیں ہے تو یہ کتاب چھپی ہے مکتبہ رحمانیہ سے اس میں ناظرین اکرام آپ دیکھیں گے کہ عمر نامی جو ہے وہ بندے کتنے تھے اور کتنے صحابہ کرام کا نام جو ہے عمر تھا آپ آئے صفحہ نمبر ایک سو باون پر ایک سو باون سے لے کر صفحہ نمبر ایک سو جو ہے وہ ان سٹھ تک تقریبا انیس بیس یا اکیس جو ہے وہ افراد کے نام جو ہے وہ عمر ہیں اس میں کچھ کے نام جو ہے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں عمر بن سفیان ہے عمر بن سعید ہے عمر بن اور وغیرہ بہت سارے لوگوں کے نام اس وقت جو ہے وہ کیونکہ عمر ایک مشہور نام تھا تو بہت سارے لوگوں کا عمر نام تھا تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے نام پہ مولا علی شیر خدا نے اپنے بیٹے کا نام لکھا ہے بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اگر آپ کہیں گے کہ عمر بن خطاب کے نام پہ لکھا ہے تو آپ کے پاس دلیل ہونے جائیے آپ دلیل دیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں اسی کتاب کو دیکھیں اس کتاب کا صفحہ نمبر 48 سے لے کر ان سر تک عثمان نامی جہاں وہ تقریباً 24 نام ہیں یہ باب ہے پورا باب عین کے بعد فا عثمان بن سعیر عثمان بن طلحہ عثمان بن عبیعاز عثمان بن عامر وغیرہ اور عثمان بن مزعون یہ بہت سارے صاحب اکرام جہاں وہ اس وقت جہاں وہ موجود تھے تو کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کے آپ کے ہیں کہ یہ جو مولا عمیر نے اپنے بیٹے کا نام عثمان دکھا ہے تو وہ عثمان بن عثمان کے نام پر اس طرح بلکل نہیں ہو سکتا البتہ مولا عمیر علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے بھائی عثمان بن مزعون کے نام پر دکھا ہے یہ آپ کتاب دیکھیں یہ اب اب الفرج اسفہانے کی مقاتل آپ دیکھیں اور اس کا صفحہ نمبر 89 پر آپ دیکھیں کہ مولا عمیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں مولا عمیر فرماتے ہیں کہ اِنَّمَا سَمَّيْتُهُ بِسْمِ اَخِي عثمان بن مزعون کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے بھائی عثمان بن مزعون کے نام پر دکھا ہے تو مولا علیہ السلام تک کہہ رہے ہیں کہ میں نے عثمان بن مزعون جو صحابی رسول ہیں ان کے نام پر دکھا ہے تو آپ نے جو ہے وہ کس دلیل سے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ عثمان بن افان کے نام پر جو ہے وہ نام رکھا گیا ہے رہے گئے پیچھے ایک نام کے ابو بکر تو جناب ابو بکر نام نہیں ہے وہ کنیت ہے اگر جناب ابو بکر کے نام پر رکھنا ہوتا تو جناب ابو بکر کا نام یا عطیق ہے یا عبدالقابہ ہے تو عبدالقامہ یا عطیق یا عبداللہ میرے خیال میں یوں کر کے نام ہیں تو وہ نام جو ہے وہ رکھتے ہیں ابو بھگر جو ہے وہ یہ تو کنیت ہے جس طرح ابو الحسن مولا علی کی جو ہے وہ کنیت ہے مولا علی کا نام تو علی بن ابی طالب ہے یا حیدر ہے مولا امیر کی والدہ نے جو ہے نام جو ہے وہ اپنے بیٹے پیارے بیٹے کا نام جو ہے وہ حیدر رکھا تھا تو یہ کنیت ہے اچھا اب ایک اور دلی جو ہے وہ دیتا جاؤں کہ آپ دیکھیں کتاب کتاب کا نام ہے ارشاد اور اس کی دوسری جنر ہے صفحہ نمبر آپ بیس پہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن مجتبہ کے ایک بیٹے کا نام عامر ہے تو میرا سوال پہلے ہے تمام ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام جو ہے وہ ان سے متاثر ہو کہ ان کی محبت میں جو ہے وہ عثمان اور عمل رکھ دیا ابو بکر رکھ دیا تو آپ بتاہیں جو نام امام حسن نے مجتبہ کے بیٹے کا نام عامر ہے جبکہ آپ تاریخ میں دیکھیں تو عامر نام کی دو بڑی مشہور جو ہے وہ شخصیات ہیں ایک عامر ابن حشام یعنی ابو جہد اور ایک عامر ابن عامر ابن ود جو مولا علیہ السلام کی مقابلے میں آیا تھا غزو خندق میں اور مولا امیر کے ہاتھوں ہی جو ہے وہ واصل جہنم ہوا تھا تو کیا آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب حسن مجتبہ نے جو ہے وہ یہ نام جو ہے وہ عامر جو ہے وہ ابو جہل کی محبت کی وجہ سے لکھا ہے اوہ نہیں عامر ایک مشہور نام تھا بس رکھ دیا گیا اسی طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عامر ابن ود کے نام پر جناب امام حسن نے جو ہے یہ نام لکھا تھا ایک مشہور نام تھا لکھ دیا گیا اور اسی طرح یزید ملعون ہمارے ہاں شیعہ میں اور اہل سنت میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک مشہور نام جزید اور سب جہاں تقریباً اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ امام حسن علیہ السلام کا قاتل ہے لیکن اسی نام کے جو ہے وہ بہت زیادہ راوی جو ہے وہ آئمہ کے راوی ہیں یزید تو کیا ان لوگوں نے جو ہے وہ یزید ابن محاویہ کی محبت میں جو ہے وہ اپنا نام یزید رکھا ہے نہیں بلکل نہیں ہے دوسرے ایک اور بات جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ کرتا جاؤں کہ اگر نام جو ہے نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس جو نام رکھا جا رہا ہے وہ جس شخصیت کے نام پر رکھا جا رہا ہے یا جس شخصیت کا پہلے وہ نام موجود ہے وہ اس سے محبت کی دلیل ہے تو آپ دیکھیں امدہ تلکاری ہے اور یہ کتاب جا میرے پاس جا ہے وہ پی ڈی ایف میں نہیں تھی تو یہ شاملہ سے میں نے جا ہے وہ حوالہ اٹھایا ہے امدہ تلکاری یہ صحیح بخاری کے شرح ہے کہ جناب عمر جا ہے وہ منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے نبی کے نام پر جا ہے وہ نام نہ رکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نام جا اگر رکھا گیا تو وہ محبت کی علامت ہے تو لوگوں کو جا ہے وہ کیوں رکھا جا رہا ہے لوگ جب محبت کرتے ہیں رسول خدا سے اور رسول خدا کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام لکھ رہے ہیں تو جناب عمر کیوں رکھ رہے ہیں ذہر دیکھیں لَا تُسَمُوا اَحَدًا بِاسْمِ النَّبِي کہ کوئی بھی تم میں سے کوئی ایک بھی جا ہے وہ ہمارے نبی کے نام پر جا ہے نام نہ رکھیں پھئی یہ محبت کی اگر دلیل ہے تو پھر یہ نام ہٹوائے کیوں جا رہے ہیں کیوں جناب عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی خدا کے نام پر جا ہے وہ کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام نہ رکھیں اور ایک بہت اہم بات جس پہ ضرور آپ توجہ کریں وہ یہ ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام جا ہے وہ ان سے محبت کرتے تھے اور جا ہے اپنے بیٹوں کے نام جا ہے وہ ان کے ناموں پر رکھ دیئے تو کیا ان لوگوں کو مولا عمیر سے محبت نہیں تھی ان لوگوں نے کیوں نہیں اپنے جا ہے وہ بیٹوں کے نام جا ہے وہ جناب عمر علی شیر خدا کے نام پر کیوں نہ رکھیں ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام کیوں نہ حسن مجتبہ اور حسین مظلوم کربلا کے نام پر انہوں نے نام کیوں نہ رکھیں تو کیا یہ محبت یک طرفہ تھی مولا چلو مولا عمیر تو ان سے محبت کرتے تھے تو نام لگتی ہے اپنے بیٹوں کے ان کے ناموں پہ تو ان لوگوں کو کوئی محبت نہیں تھی یہ محبت یک طرفہ جا رہی ہے اور اس کے بعد تاریخ میں ان کے آپ تعلقات ایسے بالکل ثابت نہیں کر سکتے جس سے یہ محبت جو ظاہر ہوتی ہے جو حالات آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تاریخ تو آپ دیکھیں جو حالات بنے ہیں جو حالات گزرے ہیں ان سے قطعا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولا عمیر علیہ السلام جاہبو ان اشخاص سے جاہبو محبت کریں تو بہرحال اتنا کافی ہے بہت زیادہ اس بات کے ذات میں ہمارے پاس عدلہ ہیں اگر کسی شخص کو چاہئے تو ہم سے جاہبو مانگ سکتا ہے ہم اسے ضرور دیں گے ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد قطعا کسی کی دل اظہاری نہیں ہوتا ہم ویڈیو فقط اس لئے بناتے ہیں ان کا علمی جواب دیا جا سکے کیونکہ یہ ہمارا جواب دینا ہمارا فریضہ ہے اور آپ لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ ہم سے جواب طلب کریں تو آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ عزوجل مزید کسی اور ویڈیو میں کسی اور خاص اور عام موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں مقاشرات